خدا وندگار اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کیا سوال ہے بیٹا جناب ماہر فلقیات کے متعلق اصل مقصد کیا ہے آپ کے حساب سے کیا ہونا چاہیے مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا کیونکہ ماہر فلقیات کا اصل مشکلہ صرف تائرنے وقت ہونا چاہیے ہاں تمہارا سوال اس سے پلتا چلتا ہے ایک واقعہ ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا ایک پاچھارہ ایک بیٹا تھا اس نے اس بیٹے کو عرب سکھنے کے لیے ایک گروہ کو دے دیا تاکہ وہ ستاروں ارضیات اور دیگر علوم سیکھیں سلطان کا بیٹا بہت بھولاتا لیکن جیسے جیسے وہ علم حاصل کرتا ہے اور نئی چیزیں سکھتا ہے تو علم میں مہارت حاصل کرتا ہے سلطان اپنے بیٹے کو آزمانے کے لیے اپنی انگوٹ ہی اتارتا ہے اور اسے اپنی مٹھی میں چھپا لیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میری مٹھی میں کیا ہے بیٹا کہتا ہے کہ کچھ گوھ دے یہ پیلا ہے اور بیچ سے ایک خالی ہے پادشاہ کہتا ہے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو لیکن تم صحیح صحیح بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ضرور ایک چھلنی ہے جب پادشاہ کو یہ جواب ملا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا جب کہ تم اتنی ساری احران کن چیزیں جانتے ہو لیکن تم یہ کسے نہیں جان سکے کہ چھلنی آپ کے ہاتھ کی ہتھیلی میں نہیں آ سکتی موجودہ زمانے کے پڑے لکھے لوگ بھی ایسے ہیں ان کے پاس ہر چیز کی معلومات ہیں انہوں نے وہ سب بھی سیکھ لیا جن کی ان کو ضرورت ہی نہیں تھی انہوں نے ہر چیز کو اپنی گرفت میں لے لیا لیکن سب سے اہم بات جو کہ ان کے قریبے اپنے آپ کو اپنے وجود کو نہ جان سکے وہ فتوہ دیتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے جائز ہے یا ناجائز لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ خود حلال ہے یا حرام پاک ہے یا نا پاک انگوٹی کی شکل زردپن گولپن اس کا ظاہر ہے جب آپ اسے آگ میں پھینکتے ہیں تو ان میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہتا ہے صرف اس کا جوہر باقی رہتا ہے آپ جس ماہر فلکیات کو وقت ساز بنانا چاہتے ہیں وہ اس جوہر کے پیتھے ہیں وہ اسے جاننے کی کوشش کر رہا ہے اس صورتحال میں ایک شخص کو کسی دوسرے کے بجائے اپنے آلات کی اصلاح کرنی چاہیے تو اگر آپ کو یہ بیڈیو پسند آئیے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بودیے گا کیونکہ انشاءاللہ اب سے ہم یہ ایسی اسلامک ویڈیوز آپ کے لئے لاتے ہی رہیں گے جزاکاللہ